بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال کیا گیا کہ کیا دوبئی میں آنے والی بارشیں یا سعودی عرب میں آنے والی بارشیں کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں دیکھیں قیامت کے انطالق لوگوں کے ہر سال یہ ایک افواہ اڑائی جاتی ہے کہ دوزار اٹھارہ آخری سال ہے دوزار اکیس آخری سال ہے دوزار تیس آخری سال ہے اور لوگوں کو شاید بہت ہی جلدی ہے قیامت کے آنے کی اور یہی عالم تھا حضور علیہ السلام کے دور مبارک کا کہ لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالی نے ان کے ان الفاظ کو بھی کوٹ کے اور فرمایا کہ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی تو انہیں کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اسی طرح ایک اور جگہ ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی تو ان سے پوچھئے تمہیں اس کے ذکر کی کیا پڑی تمہارا اس سے کیا لینا دینا الہ ربی کا منتہا ہے اس کا علم اور اس کی انتہا تو اللہ کے پاس ہے تو قیامت کی علامات تو اللہ نے بتلائی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی ہیں کہ جب ایسا ایسا ہونے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے لیکن کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ کون سا سال آخری ہوگا علامات بہت ساری ہیں جو پوری ہو چکی ہیں جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک الگ سام شریز بنائیں گے کہ کون کون سی علامات پوری ہو چکی ہیں اور کون سی ہونے والی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے علامات قبرا اور علامات صغرا تو علامات قبرا جو ہیں وہ تو ابھی نہیں آئی سامنے جو علامات صغرا ہیں ان میں بہت ساری پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں اللہ کے نبی سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ بتائیں قیامت کب آئے گی تو حضور فرمایا کرتے تھے تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے اور ایک جگہ تو غالباً یہاں تک فرمایا گیا کہ حدیث پاک ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی پھر اسی اعتبار سے تم تیاری کرو گے تو جو شخص دنیا سے چلا گیا جس کے اوپر موت تاری ہو گئے اس کی تو قیامت واقع ہو گئی اس نے اب کیا کرنا کہ اصل قیامت کب آئے گی اس کا حساب کتاب اور اس کا جو آمال ہیں وہ تو نظر آ گئے کہ اس نے کیا کیا دنیا میں اور کیا نہیں کیا اور اس کے آمال نامہ بند کر دیا گیا تو اس کے لئے تو قیامت قائم ہو گئی باقی جہاں تک آپ کے بات ہے اور آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ دوبئی میں یا سعودی عرب میں متحدہ عرب امارات میں بارشوں کا آنا دیکھیں وہاں بارشوں کا آنا کئی ایک وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو دوزار اٹھارہ میں غالباً وہاں پر مندر کا اقتدار کیا گیا یہ خود بازات ہے خود یہ ایک قیامت کی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا کہ قربے قیامت میں لوگ میری امت کے لوگ اور میری امت کے قبائل وہ مشرقین سے ہاتھ ملا لیں گے تو ہمارے ماشاءاللہ مسلمان وہاں پر جو حکمران موجود ہیں انہوں نے ہاتھ ملایا باقائدہ سرکاری طور پر عرب میں اور متحدہ عرب امارات میں مندر کا افتداء کیا گیا جس میں ہمارے امسائے ملکے پرامنسٹر کو بھی دعوت دی گئی تو سرکاری طور پر وہاں پر مندر بنایا گیا وہ یا سرکاری سطح پر مسلم حکمران اور مسلم حکومت نے بودھ پرستی کی اجازت دی تو یہ طور خود ایک قیامت کی نشانی تھی جو ان لوگوں نے پوری کی کہ یہاں پر جس عرب سے اللہ کے نبی بودھوں کو نکالنے کے لئے آئے تھے بودھ پرستی کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے ہمارے عرب کے حکمران وہاں پر دوبارہ بودھ پرستی کو دعوت دے رہے ہیں کہ دوبارہ سے یہاں پر یہ شروع کی جائے تو ایک تو یہ عمل بہت بڑا انہوں نے کیا اس کے بعد کلاوٹ سیڈنگ کی گئی مسلمی طور پر بارشیں برسانا گویا کہ قدرت میں چھیڑ چھاڑ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بارشیں برسانے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں چاہتا ہوں اور جہاں مناسب ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اللہ رب العزت وہاں پر بارشیں برساتے ہیں لیکن انہوں نے مسلمی کلاوٹ سیڈنگ کے ذریعے سے بارشوں کا ایک امکان یہ بھی ضائع کیا جا رہا ہے کہ ان کی مسلمی بارشوں کے برسانے کے سبب ایسا ہوا جو فیلحال تو سائنسی اعتبار سے ایسا نہیں لگتا لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ ہم مسلمی طور پر ہم بارشیں برسائیں اور اپنی اس خطے کو سرسر کریں اور ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس وقت ننگے پاؤں پھڑنے والے عرب کے بددو وہ بلندو بالا امارتیں بنانے لگ جائیں گے ان میں رہنے لگ جائیں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ برج خلیفہ جو دنیا کے سب سے بڑی امارت تھی وہ عرب میں بنائی گئی اور یہ جو ان کے بنانے والے تھے اور جن کی یہ ملکت ہیں تو ان کا اگر سلسلہ نصب دیکھا جائے تو ان کے نصب میں یہی نظر آئے گا کہ پہلے بکریاں چرانے والے تھے پہلے غریب اور مساکین فقارات تھے لیکن آج کل وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہیں تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ ان لوگوں نے جو کیا عمارتیں بنائی گئی اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئی آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کی گئی پیشین گوئی وہ بلکل بیائی نہیں صحیح ثابت ہوئی اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے کہ قربے قیامت میں عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گا جو اصل آپ کے سوال کرنے کی وجہ بھی ہے اور عام طور پر اس کو آئی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بس آپ وہاں پر بارشیں ہونے لگی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے تو یہ قربے قیامت کی علامت تو ہے لیکن قیامت کی آخری علامت نہیں ہے کہ بس یہ ہو گیا تو اس کے فوراں بعد قیامت آ جائے گی وہ علامات قبرہ ہیں جو ابھی ہونا باقی ہیں بہت ساری علامات ابھی باقی ہیں اور یہ واقعتاً ایسا ہوا کہ عرب میں جہاں پر کوئی چیز اوگا نہیں کرتی تھی وہاں سہرہ تھا اس سہرہ میں اللہ تعالی نے بارشیں برسائی اور وہ ایسا منظر پیش کرتی تھی سہرہ جیسے کوئی سلاب آیا ہوا ہے اتنا پانی وہاں پھر ہو گیا مکہ میں بھی مدینہ میں بھی اور دبائی میں تو ویسے ہی کہا گیا کہ کلاور برس ہو گئے ہیں وہاں جو سلاب آیا جو پورے سال میں جتنی بارش ہونی تھی وہ ایک ہی دن میں ہو گئی تو اس کے بعد کی پھر حالات وہاں پر کے پہاڑوں پر سبزہ پیدا ہو گیا اور سعودی عرب تو بہت دنوں سے بہت عرصے سے وہ اپنی گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے جہاں پر گندم نظر نہیں آتی تھی تو اپنی گندم میں بھی خود کفیل ہو چکی ہیں وہاں پر سرسبز و شاداب علاقہ ہو چکا ہے تو یہ علامات قیامت میں سے تو ہے کہ عرب دوبارہ سرسبز و شاداب ہوگا اور آپ دیکھنے میں آ رہا ہے بلکہ مکہ کے گورنر ایٹ نے وہ تصاویر اور ویڈیوز بھی شائع کی ہیں جن کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ کیا یہ سعودی عرب کے علاقے ہیں کہ جو بلکل سہرہ تھے وہاں پر بہترین سبزہ اک چکا ہے پہاڑوں پر اور بلکہ کچھ دن قبل تو ایک ویڈیو ایسی بھی آئی جس میں جبل اہد سے پانی اس طرح گر رہا تھا بارش کا جیسا کہ آبشار جاری ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں یہ قیامت قرب قیامت کے کا پتہ تو دیتی ہیں کہ قیامت آنے والی ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ آخری چیز ہے واقعی یہ جو آمال عرب میں کیے جا رہے ہیں جس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں جیسے وہاں پر ایک آزادی کے نام پر اسلام سے ایک بادیوں نظر میں دشمنی دکھائی دی جاتی ہے کہ ان کے فیصلے ایسے ہیں جو اسلام کی نظر میں درست نہیں ہیں تو اس پر اللہ نے جو بارشیں برسائی ہیں آپ ان کو آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں ان کو اللہ کا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو حالات بتائیں گے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا یہ آزمائش تھی لیکن ایسا کر کے انہوں نے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دی کہ یہ یہاں پر بدفرستی کو دوبارہ رواج دے رہے ہیں جہاں سے اللہ کے نبی نے ایک طویل محنت کے بعد صحابہ اکرام نے طویل محنت کے بعد مشرقین کو نکالا تھا یہاں پر اللہ اور اللہ کے نبی کا ڈنکہ بجا کرتا تھا اب یہ دوبارہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ تم بھی تمہیں بھی اجازت ہے تم بدفرستی کرو ایک تو تھا کہ پہلے سے موجود ہیں پھر شریعت کی نظر میں تو یہ تھا کہ وہ کر سکتے ہیں ان کے عبادتگاہیں موجود ہیں لیکن آپ خود ان کا عبادتگاہیں بنا کر دے رہے ہیں کہ نہیں جی آپ آئیں اور یہاں پر بدفرستی کریں تو پھر یہ آمال اللہ کو قابل قبول نہیں ہے شرق جو ہے اللہ کے لئے زد ہے جس نے شرق کیا وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے انہا شرق اللہ زودم نازیم انہا اللہ لا یکفر و یشراکہ بھی و یکفر مادون ازالکہ لیمی یشا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل میں معاف نہیں کروں گا گویا کہ ایک بندہ سو سال تک عبادت کرتا ہے اس کی سو سال عمر ہے 99 سال وہ عبادت کرتا رہا اللہ کا بندہ بنا رہا لیکن آخری سال میں مرنے سے ایک لمحے پہلے بھی اس نے شرق کر لیا تو اس کی ساری زندگی کی عبادتیں وہ برباد ہو گئیں اب ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہانم میں چلا گیا تو جب اس حد تک آپ بدفرستی کی اجازت بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر پہلے نہیں بھی تھے بدفرست وہ بھی آپ بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے والی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت دکھاتے ہیں کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں اور میں ایسا بھی کر سکتا ہوں پھر کہاں گئی دوبائی کی ٹکنالوجی کہاں گئی ان کے یہ دعوے کہ ہم ہر چیز سے نمٹنے کے لئے تیار ہیں یہ ہے وہ ہے جب اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے تو پھر دنیا کی ٹکنالوجی اور دنیا کی جو ہماری وسائل ہیں وہ ہمیں نہیں بچا سکتے اللہ کی عذاب سے تو ہم اپنے عرب حکمرانوں کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے اور ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہو بہرحال قیامت کی علامات میں نے آپ کو بتلا دی کہ وہ قیامت کی علامات میں سے تو ہے لیکن یہ نہیں کہ بس یہ آخری تھی اب اس کے بعد قیامت نے آنا ابھی بہت ساری نشانی ایسی ہیں جو باقی پوری ہونی ہیں تو اس میں ایک سونے کے پہاڑ کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ دریا میں ظاہر ہوگا اور پھر اس کے اوپر لڑائی ہوگی اور پھر یہ یہ بھی ہے پھر دجال کا آنا امام مہدی کا آنا حضرت عیسیٰ کا نظور تو یہ بڑی علامات اور اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور قرآن پاک کی حروف کا اٹھایا جانا تو ابھی اس طرح کی علامات باقی ہیں لیکن یہ جو یہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں سبزہ ہو رہا ہے تو ایک حدیث کے مطابق یہ بھی قیامت کی علامات میں سے تھا جو کہ پورا ہو گیا جزاکم اللہ